اس کہانی کے شروعات میں ہمیں ایک آدمی دکھائی جاتا ہے جس کا نام سیمیول ہوتا ہے یہ آدمی ڈال بنانے کا کام کرتا ہے ایک دن جب یہ ڈال بنا رہا تھا تو اس کے دروازے کی نیچے سے ایک پیپر آتا ہے یہ جب اس پیپر کو اٹھاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فائنڈ می پھر یہ اپنا کام چھوڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں اس کو ایک اور پیپر ملتا ہے اس پیپر پر لکھا ہوتا ہے کہ کلوزر دراصل یہ ایک گیم ہوتا ہے جس کو سیمیول اور اس کی بیٹی اینابیل کھیلتے ہیں یہ سبھی لوگ بہت پیار سے رہتے ہیں پر ایک دن جب یہ لوگ چر سے پریہ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے جس کے بعد سیمیول گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگتا ہے اس ٹائر سے ایک بلٹ نیچے گر جاتا ہے جس کو اٹھانے کے لیے اینابیل سڑک کی طرف بھاگتی ہے پر اسی وقت بیچھے سے ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے جس کے ٹکر اینابیل کے ساتھ ہو جاتی ہے اس ایکسیڈنٹ میں اینابیل کی موت ہو جاتی ہے پھر اس مووی کی کہانی بارہ سال آگے چلی جاتی ہے اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر اینابیل اور اس کے پیرنٹس رہتے ہیں وہاں پر کچھ انات لڑکییں رہنے کے لیے آئی ہیں ان سبھی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام جینیس ہوتا ہے وہ یہاں کسی کمری کا دروازہ کھولی لگتی ہے تب ہی یہاں پر اینابیل کی پتا سیمیول آ جاتے ہیں سیمیول جینیس کو اس کمری کے اندر جانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ کمرہ اس کی بیٹی اینابیل کا ہوتا ہے اس کے بعد سبھی لڑکییں باہر کھیلنے کے لیے جاتی ہیں پر جینیس ان کے ساتھ نہیں آتی اسی پر ہم دیکھتے ہیں کہ جینیس کے پیچھے ایک سایا ہوتا ہے جو کہ تھوڑی ہی دیر بعد گائب ہو جاتا ہے پھر جب رات کو سبھی لڑکیاں سو رہی ہوتی ہیں تو جینیس کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے ایک پیپر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فائنڈ می یہ ٹھیک ویسا ہی گیم ہوتا ہے جو کہ اینابیل اپنے فادر کے ساتھ کھیلتی تھی اس کو پڑھنے کے بعد جینیس اس کمرے سے باہر آ جاتی ہے پھر باہر اس کو اینابیل کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے بھی ایک پیپر ملتا ہے اس پیپر کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ انہیر اب اس سے پہلے کہ جینیس کچھ سمجھ پاتی اس کمرے کا دروازہ اپنے آپی کھل جاتا ہے جینیس اب اس کمرے کے اندر جاتی ہے تو اس کو اس کمرے میں ایک علماری نظر آتی ہے جب یہ اس علماری کو کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک ڈال ہوتی ہے اس ڈال کو دیکھنے کے بعد جینس اس علماری کا دروازہ بند کر دیتی ہے لیکن اس کا دروازہ اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے پھر جینس اس علماری کو لوگ کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے پر تب ہی ایک بار پھر سے اس علماری کا دروازہ اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے اب اس بات سے جینس بہت ڈر جاتی ہے یہ اس ڈال کے اوپر ایک سفید کپڑا رکھ کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفید کپڑا جینیس کے طرف بڑھ رہا تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ سفید کپڑے کے اندر ایک چھوٹی بچی ہو آگے جا کر یہ سفید کپڑا نیچے گر جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر جینیس بہت ڈر جاتی ہے اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اگلے دن جینیس اس بارے میں سیسٹر سے بات کرتی ہے پر وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ایک رات کو دو لڑکیاں ایک چھدر کے اندر کھیل رہی تھی تو یہاں ان کو ایک ساہہ نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر یہ بہت ڈر جاتی ہیں اور جوڑ جوڑ سے چلانے لگ جاتی ہیں ان کے آواز سن کر یہاں سبھی لڑکیاں ان کے پاس آ جاتی ہیں ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے سیمیول کی وائف کو دیکھا ہے پر سیمیول ان کو کہتا ہے کہ میری وائف پیرلائز ہے جو کہ اب چل پھر نہیں سکتی پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا وہے میں ہوگا اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ جانس سیمیول کے ساتھ اس کی بیٹی اینیبل کی فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے اب اسی وقت جانس کو اینیبل کے کمرے سے ایک میوزک سنائی دیتا ہے اس میوزک کو سن کر یہ ایک بار پھر سے اینیبل کے کمرے تک آ جاتی ہے اس کمرے میں آ کر جانس پہلی بار اینیبل کی آتما کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے اینیبل جانس سے کہتی ہے کہ کیا تم میری ایک مدد کرو گی پھر جب جانس اینیبل کے پاس جاتی ہے تو اینیبل کے چہرہ اس کو ایک بہت بیانک روپ میں دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر جانس بہت ڈر جاتی ہے اور اس روم سے نکل کر یہ اپنے روم کی طرح بھاگنے لگ جاتی ہے پر جب یہ اپنے کمرے تک آتی ہے تو اس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا اس لئے یہ یہاں سبھی لڑکیوں کو آواز لگاتی ہے پر اس کے آواز کوئی نہیں سنتا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینیبل کی آتما جانس کو اوپر سے نیچے دھکا دے دیتی ہے اگلے دن ہمیں پتہ جلتا ہے کہ جانس کا دوسرا پیر بھی ٹوٹ چکا ہے اس لئے یہ اب کبھی چل پھر نہیں سکتی اسی دن جانس سسٹر کو کل رات کے بارے ہم بتاتی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ میں نے یہاں پر کسی سائے کو محسوس کیا ہے یہ سنکا سسٹر بھی حیران ہو جاتی ہے پھر جانس سسٹر کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پر سسٹر اس کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اس لئے ہمیں فلال یہی رہنا ہوگا اسی رات کو جانس کی فرینڈ لنڈا جب اپنے روم میں سونے کے لیے جاتی ہے تو اس کو اینیبل کی کمرے سے کچھ آواز آتی ہے لنڈا اس کمرے کی کی ہول سے اندر دیکھتی ہے تو اس کو اندر ایک ڈال دکھائی دیتی ہے جو کہ ایک چیئر پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چیئر اپنے آپ ہی ہل رہی تھی پھر جب یہ اس دروازے کو کھول کر اس روم کے اندر جاتی ہے تو تب تک وہ ڈال گائب ہو چکی تھی اس کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ برا ہونے والا ہے اس لئے یہ بھاگ کر اپنے روم میں آ جاتی ہے جب یہ اپنے بیٹ پر سوتی ہے تو نیچے دیکھنے پر اسے وہی ڈال نظر آتی ہے جو کہ اس روم میں تھی وہ ڈال لنڈا کو گھور رہی تھی پر تب ہی ایک شیطانی ہاتھ اس ڈال کو اپنے طرف کیچ لیتا ہے اب یہاں جینیس کے ساتھ ساتھ لنڈا کو بھی اس بات کا بروسہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کچھ بری شکتیاں ہیں اگلے دن جینیس اپنی ویل چیئر پر باہر بیٹھی ہوتی ہے تو کوئی اس کے پیچھے سے اس کو جبردستی اس تیخانے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر کس ٹائم پر اینیبل کے فادر ڈال بنائے کرتے تھے یہاں آ کر جینیس اپنی ویل چیئر سے نیچے گر جاتی ہے اور پھر در کے مارے وہ کسی کونے میں چھپ جاتی ہے اب تھوڑی دیر بعد یہاں یہ اینیبل کی آتما کو دوبارہ سے دیکھتی ہے اینیبل کی آتما اس کو پکڑ کر اس کے موں کے اندر اپنا بلڈ ڈال دیتی ہے جینیس یہاں جوڑ جوڑ سے چلانے لگتی ہے جس کی آواز سن کر سبھی لڑکیاں یہاں تک آ جاتی ہیں پر یہاں سب سے حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کیونکہ جب یہ لوگ جینیس کو دیکھتے ہیں تو جینیس اب پہلے جیسی بلکل نہیں ہوتی کیونکہ اب اینیبل نے جینیس کے شریر پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں لنڈا دکھائی جاتی ہے جو کی کل رات سے بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اسی وقت اس کے پاس مسٹر سیمیول آ جاتے ہیں لنڈا سیمیول کو سب سچ بتا دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی اینیبل کی آتما مجھے اور جینیس کو پریشان کرتی ہے یہ سن کر سیمیول بہت ڈر جاتا ہے اور پھر وہ گھر کے اندر آ جاتا ہے یہاں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پر وہ ڈال بیٹھی ہوتی ہے جس کے سامنے ایک پیپر رکھا ہوتا ہے جب سیمیول اس پیپر کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر فاؤنڈ یوں لکھا ہوتا ہے اسی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے جینیس چل کر آ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر سیمیول بہت ڈر جاتا ہے کیونکہ آج سے پہلے جینیس اپنے پیروں پر نہیں چل سکتی تھی یہ دیکھنے کے بعد سیمیول کو پورا بھروسہ ہو چکا تھا کہ جینیس کے اندر شیطان کا آواز ہو چکا ہے سیمیول اب جینیس کو چرچ کا کروس دکھاتا ہے پر جینیس ایک کے کر کے سیمیول کے سب ہی انگلیاں توڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ سیمیول کو مار دیتی ہے اسی رات کو لنڈا چپکے سے جینیس کے روم میں آتی ہے اور وہ اس ڈال کو اس کے روم سے باہر لگر جاتی ہے باہر آ کر وہ اس ڈال کو کوئے میں فیق دیتی ہے پر اس کوئے سے کوئی شیطانی طاقت اپنے ہاتھوں سے لنڈا کو کوئے کے اندر گھیجتی ہے اب اس سے پہلے کہ وہ شیطان لنڈا کو اس کوئے کے اندر فیق تھا تب ہی یہاں پیچھے سے سسٹر آ جاتی ہے جو کہ لنڈا کو بچا لیتی ہے اب جیسے ہی یہ دونوں اس گھر تک واپس آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈال ان سے پہلے اس گھر تک آ چکی ہے ان دونوں کو لگتا ہے کہ اینابل اب ان کو نہیں چھوڑے گی اس لیے یہ اب جلدی سے سیمیول کی وائب کے پاس آ کر ان سے اس بارے پوچھتے ہیں جس کے بعد سیمیول کی وائب ان دونوں کو پورا سچ بتاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ آج سے بارہ سال پہلے ہماری بیٹی اینابل کی موت ہو چکی تھی جس سے میں اور میرے ہزبینڈ بہت پریشان رہنے لگ گئے تھے اینابل کے مرنے کے بعد ہماری جندگی تھم چکی تھی اس لیے ہم نے یہ تیع کیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے شیطانی راستوں کا سہارہ لیں گے جس کے بعد ہم نے ایسے ہی کیا اور پھر کئی بار ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس محسوس کیا پھر ایک دن اینابل کی آتما نے ہم سے ایک ڈال میں مسنے کی عنومتی مانگی اور پھر ہم نے بھی اس کے لیے ہاں بول دی اس کے بعد ہمیں ہر روز ہماری بیٹی اس گھر میں نظر آتی تھی اس بات سے میں اور میرے ہزبنٹ بہت خوش تھے لیکن ایک دن جب میں نے اسے ایک میرن میں دیکھا تو اس میں دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی شیطان ہے جو کی ہماری بیٹی کا سہارہ لے کر اس گھر میں رہ رہا تھا پھر میں اس کے پاس ایک کروس لے کر گئی تب مجھے اس شیطان کا اصلی روپ دیکھنے کو ملا پھر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا جس کے بعد میری ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے اور میرا شریر ہمیشہ کے لئے پرالائز ہو جاتا ہے اس حادثے کے بعد میں نے اور میرے ہزبنٹ نے فادر سے مدد مانگی فادر نے اس ڈال کو جس میں اس شیطان کا واسطہ اسے ہمیشہ کے لئے اس علماری میں قید کر دیا انہوں نے اس علماری کے آگے پیچھے وائبل کے پنی لگا دیئے تھے تاکہ وہ ڈال دوبارہ سے باہر نہ نکل سکی پر تم لوگوں کے آنے کے بعد تم میں سے کسی ایک نے اس علماری کے دروازہ کھول دیا جس سے وہ شیطان ایک بار پھر سے آجاد ہو چکا ہے یہ سب سننے کے بعد یہ دونوں بہت ڈر جاتے ہیں دوسری طرف کچھ لڑکیاں جینس کے پاس اوپر والے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں جینس ان سب پر چکپو سے حملہ کر دیتی ہے وہ سبھی لڑکیاں بھاگ کر سسٹر کی طرف آ جاتی ہیں سسٹر ان سبھی کو پولیس کو کال کرنے کے لئے گئتی ہے اور خود اوپر کی طرف چلی آتی ہے اب وہ باقی کی لڑکیاں جب سیمیول کی وائف کی روم تک آتی ہیں تو ان کو یہاں سیمیول کی وائف کی دیتھ باڈی دیوار پر لڑکی ہوئی ملتی ہے اس کی دیتھ باڈی دیکھنے کے بعد یہ سبھی لڑکیاں باہر کی طرف بھاگ جاتی ہیں اوپر ہم سسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ جینس کو دیکھ کر فری کرنے سٹارٹ کر دیتی ہے پر جینس پر اس سب کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اسے گسے میں ہوا میں اٹھا کر دیوار پر پڑک دیتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد لڑکیاں باہر کی طرف بھاگنی لگتی ہے پر اس کو وہ شیطان اپنی طاقت سے اینابل کے روم میں گھیس لیتا ہے اس کمرے میں آنے کے بعد لڑکیاں اس علماری میں چھپ جاتی ہے جس کے اندر سے اس ڈال کو بارہ سال بعد جینس نے باہر نکالا تھا پر یہاں وہ ڈال اسی علماری میں ہوتی ہے جو کہ لڑکیاں گھور رہی تھی اسی وقت جینس بھی اس علماری کے دروازہ کھول دیتی ہے جس کے بعد وہ لنڈا پر حملہ کر دیتی ہے جینس لنڈا کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی یہاں سسٹر آ جاتی ہے سسٹر اس ڈال کو علماری سے باہر نکال دیتی ہے جینس سسٹر پر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی سسٹر وہ پروس والا لوکٹ جینس کے گلے میں ڈال دیتی ہے اور پھر جینس اور اس ڈال کو اسی علماری میں بند کر کے اس گھر سے باہر آ جاتی ہے اس گھر سے باہر آنے کے بعد اس گھر کی لائٹس کرا ہونے لگتی ہے اور یہاں جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سب ہی نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک سامن پر آ کر یہاں پر سب کچھ شانت ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد پولیس اس گھر تک آ جاتی ہے پولیس جب اس علماری کو کھولتی ہے تو اس کے اندر جینس نہیں ہوتی یہاں صرف وہ ڈال ہی ہوتی ہے جینس علماری کا پچھلے اجسا توڑ کر یہاں سے باگ چکی تھی اگلی صبح فادر ان سبی کو بتاتے ہیں کہ یہ گھر اب اپویتر ہو چکا ہے اور اب یہ ڈال بھی ایک ساداران ڈال ہو چکی ہے کیونکہ اس شیطان کیرو اب اس سے باہر نکل چکی ہے جس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکیاں اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہیں اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کپل انات آشرم میں کسی لڑکی کو ایڈاپٹ کرنے کیلئے آتے ہیں یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو جینس ہوتی ہے جب یہ جینس سے اپنا نام پوچھتے ہیں تو یہ اپنا نام جینس نہ بتا کر اینیبل بتاتی ہے پھر یہ مووی بارہ سال آگے چلی آتی ہے جینس اب بڑی ہو چکی ہے اور وہ آج رات کو اپنے ایک سادی کے ساتھ مل کر اپنے پیرنٹس کا مردر کر دیتی ہے جس کے بعد یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے آگے کی کہانی میں آپ کو جلدی بتاؤں گا جس کی لنک میں اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس یا پھر اینڈ سکرین میں دے دوں گا تو ایسے ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے